مدھے پردیش اور مہینوں تک ریپ کیا آروپی نے گردوارے میں مانگ بھی بھری مگر جب شادی کی بات چلی تو پانچ کروڑ روپے کی مانگ رکھتی چھاترہ کی تحریر پر آروپی افسر پر بلاتکار کی دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے آروپی افسر کا نام لوہت مٹانی بتایا جا رہا ہے شرط ویاس ہمارے سموہداتاں ہمارے ساتھ ہیں شرط جس طرح کے آروپ لگے ہیں افسر پر لوہت مٹانی نام بتایا جا رہا ہے ان کا کیا کہنا ہے ان کا پکش کیا ہے اور پولیس کس طرح سے اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے دیکھیں پورا معاملہ یہاں پر جس طرح سے ہوا ہے کائی پی ایس افسروں نے کہیے افسر کے پیچ میں جس طرح سے ہوا ہے یہ تارا معاملہ کے بعد یہاں پر جگلپور کے گواری بھاٹ آنے میں دھارا تین سو چھے ستر اور چار سو سترہ میں شنی پر فرکرن درج کیا گیا ہے اور اس پورے معاملہ ہے ای پی ایس لویت مٹانی جو ہے اس نے پورا بتایا گیا کہ انڈور کے نیچی ہوتل سروار پانٹی کو جی سے کہا جاتا ہے وہاں پر آیا تھا اور وہاں پر اس نے آئی ایس جو لڑکی کر رہی تھی اس کے ساتھ انہوں نے جوش کرم کیا اور اس کے بعد کافی لمبے سمیح تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا تھا پیس بک پر ان کی دوستی ہوئی تھی اور دونوں ہی ساتھ میں کافی لمبے سمیح تک ایک دوسرے کو جان رہے تھے لیکن اب اس پورے معاملے کی گھتنا کا جس طرح سے معاملہ درج کیا گیا ہے جو گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں اس میں تو گرفتاری بھی سمباؤ ہے نیچی طور پر یہاں پر پولیس نے یہ جان ریپونٹ کرنے کی پاس سیدھے طور پر کہا ہے کہ یہاں پر اب پوری جان چھوکی تھی آئی پی ایس افسر ہے اور معاملے کے جان چھوکے دیکھا جائے گا سمجھا جائے گا بیان اس کے بعد جو بھی چیزیں سامنے آئے گی جو بھی کانونن کاروائی ہوگی جائے وہ عام ہو یا خاص ہو سبھی پر کاروائی سمجھا ہوئے چیز شکریہ آپ کا جان کاری دینے کے لئے شرح اور اب نریندر موڈی کی پردھان منتری کی ڈپلومائسی کی بات کرتے ہیں کوٹنیٹی کی بات کرتے ہیں اب شریف کے لیے سانتہ بنے موڈی کی پی ایم موڈی کی برث دے ڈپلومائسی نے دیش اور دنیا کو سرپرائز کر دیا ہے میڈیا سے لے کر سرکار سے جڑے لوگوں کو بھی بھنک تک نہیں لگی اور پی ایم نے لاہور میں چائے کا پروگرام فکس کر لیا پی ایم نریندر موڈی شکروار کو پاکستان کی سرپرائز ویجٹ پر پہنچے لاہور میں دو گھنٹہ چالیس منٹ تک رکے ائرپورٹ سے سیدھے پاک پی ایم نواز شریف کے گھر گئے شریف کی ماں کے پیر چھوے ان کے گھر کشمیری چائے پر چرچہ کی جس گھر میں شریف کی ناتن کی شادی تھی وہاں بھارت پاک رشتوں پر بات ہوئی موڈی نے خاص ان کے لیے دیسی گھی میں بنا ویجیٹیرین کھانا بھی کھایا وہ بھارت پاک رشتوں میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن موڈی نواز کی پرسنل کیمیسٹری کے لحاظ سے یہ واقعی بہت اہم رہا سوتروں کے مطابق جیسے ہی شریف کی ماہ حال میں آئیں موڈی نے ان کے پیر چھوے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے جب موڈی نے شریف کو اپنے شپت گھرن میں بلایا تھا تو اس دوران انہوں نے بھارتی پی ایم کی ماہ کے لیے ساڑھی گفت کی تھی سوتروں کے مطابق موڈی کے لیے جٹی عمرہ میں شریف کے پشتینی گھر میں لنچ کم ڈینر کا خاص انتظام تھا مینیوں میں ساگ، دال، ویجیٹیبل، فوڈ کے پکوان تھے سبھی ڈش دیسی گھی میں بنائے گئے تھے بھارتی پی ایم کو اس دوران کشمیری چائے بھی پروسی گئے تھی موڈی کے سواگت میں شریف کے بیٹے حسن اور ان کی فیملی کے اور بھی میمبرز شامل رہے ہیں اوپی ایم موڈی نواز کی نوازی کی شادی کے کارکر میں بھی شامل ہوئے ہیں مریم نواز کی بیٹی مہرون نسا کی شادی راہی منیج سے ہو رہی ہے مریم نواز، نواز شریف کی بڑی بیٹی ہیں اور پی ایم ایل این کی یوٹھ ونگ کی چیئر پرسن ہے نواز شریف نے نوازی کی شادی کے لیے کئی دنوں سے چھٹی لے رکھی ہے اور شادی کی ساری رسمیں شریف کے ہوم ٹاؤن جاتی اومڑا میں ہی ہو رہی ہے چبیس دیسمبر کو یعنی آج بارات آئے گی اور ستائیس دیسمبر کو ولیما لاہور میں ہوگا اور جو گھٹنا کرم دھیرے دھیرے کیسے آگے بڑھا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں تو شکروبار صبح ساڑھے گیارب بجے موڈی نے نواز کو فون کر ان کے چھیا سٹھویں جنب دن کی بدھائی دی پاکستان کے فورن سیکرٹری ایجار چودھری کے مطابق نواز نے یہ کہا کہ پلیج آئیے آپ ہمارے میں امان بنیے پلیج آئیے اور میرے ساتھ چائے پیجئے اس پر موڈی نے حامی بھری جس کے بعد آنن فانر میں کارکرم تیہ ہو گیا پاکستان میں بھارت کے اچھا یکتھ کو بھی آنن فانر میں اسلام آباد سے لاہور پہنچنا پڑا لاہور ائرپورٹ پر خود پی ایم نواز شریف نے موڈی کا سواگت کیا دونوں نیتہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ریڈ کارپٹ پر چلے لاہور ائرپورٹ سے پی ایم موڈی نواز شریف کے نیچی ہیلیکاپٹر میں ان کے پشتینی گھر رائیوین پہنچے پی ایم کے ساتھ ویدیش سچیو ایست جیشنکر اور این ایس اے اجیت ڈووال جیسے بہت کم ہی لوگ تھے تو موڈی کی اس برث ڈے ڈپلومیسی کی چرچہ دیش ویدیش میں ہے یہ خبر کل تمام ویدیشی اخباروں کی سرکھیوں میں رہی وہیں دیش میں اس پر سیاست گرما گئی ہے ابھی پی ایم لاہور سے لوٹے بھی نہیں تھے کہ کانگریس نے اس دورے پر سوال اٹھا دیئے کانگریس نے تا آنند شرما نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور آروپ لگایا کہ یہ کارکرم نیجی ہٹوں کے لیے پلان کیا گیا اور یہ پہلے سے ہی تیہ تھا کانگریس نے آروپ لگایا کہ ایک اوڈیوگپتی نے نواز اور موڈی کی میٹنگ کو فکس کیا وہیں بی جی پی نے اس پر پلٹوار کیا اور اس بیٹھک کو ماسٹر سٹوک کرا دیا پاکستان کیس سے جو خبریں آ رہی ہیں جو پہلے ایک گپت بیٹھک ایک ہوتل میں ہوئی تھی کٹمانڈو میں جس ویفسائی گھرانے نے وہ کرائی تھی بھارت کے جن کے سمبند سیدھے ہیں پاکستان کے ردھان منتری اور ان کے وہاں کے رشاسن کے ساتھ ویفسائی سمبند کیونکہ کابل سے آ رہے ہیں اور وہاں سے کابل سے جڑی یہ باتیں ہیں افکانستان سے جڑی یہ باتیں ہیں کٹمانڈو کی بیٹھک کے بارے میں دیش کو اندکار میں رکھا گیا وہی وہاں پر بیٹھے اور میں دو دن سے ہیں یہ صفائی دینی پڑے گی یہ بہت ہی ایک سٹیٹسمنڈائک ان کی ڈیسیشن ہے اور اس جسٹر سے جو ایک واتاورن بنا ہے ڈائلوگ کا پروسس جیسے آپ جانتے ہیں شروع ہو چکا ہے باتچت ہو چکی ہے اور اس پروسس میں اس کا ایک بہت ہی بڑا مہتر رہے گا ہمیں پورا یقین ہے کہ دونوں ملکوں میں اور سارے محول میں ایک بہت ہی اس کا ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ ہوگا لوگوں کی آشائیں بھی رہیں گی اور یہ جو ڈائلوگ پروسس ہے باتچیت کا جو پروسس ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی اپلک دی ہوگی ہے اور وہیں کانگریس نیتہ منیش تیواری نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آخر اتنی خرچیلی یاتراؤں سے دیش کو کیا ملا اور اتنی موڈی کی پاک نیتی پر سوال اٹھاتے رہے کانگریس نیتہ نے بھی اس دورے پر سوال اٹھایا تو آپ نے سنا اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر موڈی نواز کی اس بیٹک سے بھارت اور پاکستان کے رشتوں پر کیا اثر پڑے گا جانکاروں کی مانے تو اس ملاقات نے پاکستان کے عام لوگوں کے بیچ موڈی کی چھوی کو بگنا ہے اس کے علاوہ نواز شریف کو بھی اس ملاقات سے مضبوطی ملی ہے حالانکہ میٹنگ کے دوران پاکستانی آرمی چیف اور نسے کے نا دکھنے سے کئی طرح کے قیاس بھی لگا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے ویدیش سچیو نے اس کی وجہ جلدبازی میں تیہ ہوا دورہ بتایا مہین بھارت اور پاکستان کے بیچ ویدیش سچیو استر کی باتچیت کی تاریخ اور جگہ تیہ ہو گئی ہے دونوں دیشوں کے بیچ ویدیش سچیو استر کی باتچیت پندرہ جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی ویدیش سچیو استر کی باتچیت کے لیے پاکستان نے تاریخوں کا پرستاو دیا تھا سوطروں کے مطابق بھارت نے پاکستان کے اس پرستاو کو منظور کر لیا ہے ویدیش سچیو استر جیشنکر اور پاکستانی پی ایم کے صلاحکار سرطاج عجیز کی بیچک میں آگے کی باتچیت کے تاریخوں پر اب چرچہ ہوگی حالانکہ ایک پکشور ہے جسے کافی مشکل ہوئی اس ملاقات سے آتنکی سنگچن جماعت و دعویٰ کے پرمک حافظ سعید نے پی ایم موڈی کے لاہور دورے پر نشانہ سادھا ہے تلملائے سعید نے کہا کہ پاکستان کے دشمن کا احساس واغت کیوں کیا گیا حافظ نے پی ایم موڈی کے لیے آپتی جنک شبدوں کا بھی استعمال کیا اس نے کہا کہ پاکستان کو اپنا سب سے بڑا وکیل سمجھنے والے کشمیری پاکستان میں موڈی کے سواگت کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور اب بات یوپی کے گازی آباد کی جہاں ایک اسکول میں کل جم کر توڑ پوڑ کی گئی تھی لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اسکول پر حملہ کرنے والا کون ہے اندرہ پورم علاقے میں اس ترد اسکول پر پتھر پھینکے گئے تھے پتھر بازی کی واردات سی سی ٹی وی میں قید ہے سی سی ٹی وی میں پتھر پھینکتا ہوئے ایک شخص بھی دکھ رہا ہے پولیس نے معاملہ درج کر جان شروع کر دی ہے لیکن اب تک نہیں پتہ چل پایا ہے کہ آخر حملہور کا مقصد کیا تھا سی سی ٹی وی میں یہ دکھ رہا ہے کہ گاڑی آتی ہے اسکول کے باہر کھڑی ہوتی ہے ایک شخص گاڑی سے اترتا ہے پتھر پھینک کر پھر فرار ہو جاتا ہے شروع کرنا چرو گیا دو تین سیکنڈ روکا یہاں پر کچھ لوگ گاڑی میں آئے تھے گاڑی میں اتر کر کے یہاں پہ پتھر بازی شروع کیا پہلے آکھے مین گیت پہ کیا ہے بہتشان نہیں پایا بڑے سی سی ٹی وی پہ ہمارا جو فوٹیج ملا ہے اس میں چار لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے لیے جھر رہے ہیں انڈیا ٹنٹی فو سیون سموادہ تھا یادرام بھارتی یادرام کرشن اسکول پر حملہ کرنے والا جو حملہور ہے جب سی سی ٹی وی میں اس کی تصویریں قید ہیں پھر پولس اب تک اسے کیوں نہیں پکڑ پائی ہے دیکھیں عجیب دیر شام تک جو سی سی ٹی فوٹیج تھی یہ اسکول کی طرف سے ذاری ہوئی جس میں گاڑی سے اترتے ہوئے شخص نے پتھر مارا اور جو اسکول کا شیشہ جو تھا کھڑکی گی وہ اس کو توڑ دیا جس کے بعد یہاں کی جو پولیس سے وہ حرکت میں آئی اور سب سے بڑی بات اور لاپروہی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ شروع سے ہی پولیس اس معاملے میں لاپروہی بڑت رہی تھی اور میڈیا کو جو بریف کیا گیا وہ صرف یہ کہہ کے بریف کیا گیا کہ کوئی ایک سماجی اقتطا تھا شرابی اس نے ایک پتھر مار دیا اور پتھر مار کر اس کو توڑ دیا لیکن اس گھٹنا کے بعد جو اسکول پرشاہشن ہے وہاں جو لوگ رہ رہتے ہیں حالانکہ کل چھوٹی تھی لیکن پھر بھی جو لوگ وہاں پر رہ رہتے وہ لگاتار ابھی بھی اس صدمے میں ہیں کہ کہیں پھر سے دوبارہ حملہ نہ ہو جائے اور لوگ دوبارہ سے وہاں پر پتھر باجی شروع نہ کر دیں حالانکہ فیلحال جو پولیس ادھیکاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اروپی ہے اس کو پکڑ لیا جائے گا لیکن ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی پولیس کی طرف سے نہیں ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جائن کاری دینے کے لئے یاد رہا گجرات میں نکلی نوٹوں کے پکڑے جانے کے بعد پولیس نے بڑا خلاصہ کیایا پولیس کے مطابق بھارتی کرنسی میں جو چودہ سیکورٹی فیچرز ہوتے ہیں پکڑے گئے نکلی نوٹوں میں ہو بہو چھ سیکورٹی فیچرز میچ کر رہے ہیں ان سے گجرات پولیس نے اس مہینے کے شروعات میں پکڑے گئے دس لاکھ کے فیک کرنسی کو ناسک کے انڈیا سیکورٹی پریس میں بھیجا تھا جہاں آج کے بعد یہ پتا چلا آیا ہے کہ فیک کرنسی بلکل اصلی انڈین کرنسی کے جیسے بنائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق گجرات میں پہلے نکلی نوٹوں کی سپلائی پشن بنگال سے ہوتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یوپی سے نکلی نوٹوں کی سپلائی بڑھی ہے اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ یوپی سے سپلائی ہونے والی نکلی کرنسی بلکل اصلی کرنسی سے میچ کر رہی ہے اور جو ایکیوز اور ایزنٹ جو پکڑا ہے وہ سب ویشٹ بنگال اور جو بنگلہ دیس کے بورڈر کا ڈیشٹیک ہے مالدہ اس کے آس پاس کے گام کے ہی زیادہ تر رہتے تھے لیکن اس کیس میں پہلی بار مطلب کے لکھنوں کا ایک اضرار کر کے ایک آدمی پکڑایا اور ہمارے ساتھ ہمارے سنواتاتہ جھڑ گئے ہیں بھارگو پر ایک بھارگو جس طرح سے یہ بات چونکانے والی سامنے آئی ہے کہ چودہ فیچرز جو ہوتے ہیں سیکوریٹی کے اصلی نوٹوں کے ان میں سے چھے فیچرز مل رہے ہیں ان نکلی نوٹوں کے آخر ان کی چھپائی کیسے ہو رہی ہے کہاں انہیں کیسے بنایا جا رہا ہے کہ اتنے کامیاب ہو رہے ہیں نکال یہ سوال ہے اور انہیں کیسے پکڑا جا سکتا ہے کیا اس بارے میں بھی کسی طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں اور لکھنو سے جو کنیکشن ہے اس میں اور زیادہ کھل کر بات کیا آ رہی ہے سامنے دیکھیں لکھنو کا جو کنیکشن ہے وہ لکھنو سے خاص طور پر گجرات اور مہارات کے اندر یہ نکلی نوٹ لائی جا رہی تھی اور جو ناسک کے انڈیا سیکیوریٹی پریس کے اندر یہ نوٹ کو جانس کے لیے بیجا تب وہ ہی پہ بھی لوگ حیران رہے گئے کیونکہ چودہ میں سے چھے سیکیوریٹی جو سے ٹریڈ ہے وہ کافی ملتے جوتے ہیں تو عام آدمی کے لیے یہ نوٹ کو پرخنا کافی مشکل ہے شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے بھارگو مدی پتیش کے دموززلے کے پٹیرہ بلاک میں فوڈ پوائچنی کی وجہ سے ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی نیم کھیڑا گاہ میں رہنے والے لٹوری پٹیل کے گھر میں شکروار کی رات بیسند سے بنے پکوڑے کھانے سے سبھی کی طبیعت بگڑ گئی لوگوں کو علاج کے لیے فوراں اسپتال لے جائے گیا جہاں پراتمک علاج کے بعد دموززلہ اسپتال رفر کیا گیا لیکن راستے میں ہی لٹوری اور اس کی دو بیٹیوں اور بیٹے نے دم توڑ دیا چبکہ ایک اور بیٹی رات بارہ بجے دموززلہ اسپتال میں داخل کرائے گئی لیکن وہاں اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی موسیقی جو گمبی راستہ میں تھی جہاں گیسپنگ اسپتال میں تھی جس کو اسپتال میں بڑھتی لکے لاز کیا گیا دیا گیا کینٹو کچھ دیر بعد اس کی مہتے ہو گئی ہے سر بجے کیا پتہ ہے اور ہمارے سمواداتا مہندر جڑ گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مہندر کیا بتایا جا رہا ہے کس طرح سے یہ فوڈ پواجننگ ہوئی اس کے پیچھے کارن کیا ہے کوئی ساجش تو نہیں ہے اور جو لوگ ابھی اسپتال میں بھرتی ہیں ان کی حالت کیسی ہے دیکھیں جہاں تک کس پورا گھٹنا کرم کا سوال ہے تو ساجش تو نہیں کہا جا سکتی لیکن ہا لاپروہی ضرور کری جا سکتی ہے کیونکہ یہ حادثہ گھر میں ہی ہوا ہے اور جو بھجیے انہوں نے کھایا ہے جس کا پیسن جو ہے وہ ان کے گھر کیا ہٹھا کل بلا کر یہ حادثہ ہے تکھت حادثہ ہے اور پانچ لوگوں کی موت کے علاوہ ابھی تین لوگ ایڈمیٹ ہیں رسٹک ہسپٹیل میں جن کا علاہ چل رہا ہے خطرے سے ایک دم باہر ہے کیونکہ انہوں نے بھجیے کیونکہ سیس کرنے کی لیے گھائے تھے کہ جیسے جہریلا بھجیے ہیں اس سے ان کی تھوڑ بگڑی ہے تو کل بلا کر پانچ موتوں کے بعد سنسنی فہلی ہوئی ہے راکھے میں دہشتے گوھر ماتنی ماحول ہے اس کے علاوہ پولس نے آج مقای واردار پر جا کر سب کچھ جت کیا ہے خارصور پر جس بھجیے کو رو رکھایا وہ بے سکتی جت کیا ہے اس ورن سے کلیٹ پھیجا جا رہا ہے اس کے علاوہ پوست مارڈنم کی کاروائی چل رہی ہے پوست مارڈنم کے بعد جب ہنے ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد پسٹول پائے گا کہ پولیز سے اٹھٹنا کرتی شکریہ آپ کا جانکاری دن اکلتے جو بیمار ہیں ابھی اس حادثے کے بعد ان کی سیتی اب ٹھیک بتا جا رہے لیکن پانچ لوگوں کی جو ایک ہی پریوار کے تھے ان کی موت ہو چکی ہے ڈلی انسی آر سمیت پورے اکتر بھارت اور پاکستان افغانستان میں بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بیتی رات بارہ بج کر پچاس منٹ پر چھے دیشمبلہ پانچ تیو رتا کے دو جھٹکے محسوس کیے گئے بھوکم کا کیندر افغانستان تجاکستان بارڈر پر جیکب میں تھا بھارت میں بھوکم سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے بھارت میں ڈلی انسی آر سہید چنڈیگر جائپور اور کشمیر کے علاوہ پاکستان کے شہر لاہار اور اسلام آباد میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے پاکستان سے بل رہی خبروں کے بطاوک وہاں قریب ایک منٹ تک جھٹکے محسوس کیے گئے ایک ارتکر جس کا ایکٹریس سکیر پر مینٹویٹ سکس پوائنٹ فائی تھا وہ افغانستان میں ہندکوس ریجن میں محسوس کیا گیا جو کہ پورے نورڈن انڈیا میں محسوس کیا گیا اس کی ڈیپ 186 کلومیٹر تھی اور مینٹویٹ سکس پوائنٹ فائی تھا ہندوستان میں کتنے تیبتہ کیا تھے ہندوستان میں اس کا مینٹویٹ سکیل پر وہ اپی سینٹر پر بتایا جاتا ہے وہ سکس پوائنٹ فائی بھی تھا یہ پورے نورڈن انڈیا میں محسوس کیا گیا جس میں کہ جہینڈ کے چنڈیگر پنجاب کچھ جگہ رائستان میں بھی محسوس کیا گیا پورے انسی آر میں تو محسوس کیا ہی گیا ہے تباہی کیا تو کم آسان ہے کیونکہ اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ تھی تو اس لیے یہ پورے انسی آر میں کافی دور تک محسوس کیا گیا ہے اور یوپی کے سفائی میں آج سے سفائی محسوس کی شروعات ہو رہی ہے سترہ دن تک چلنے والا اس محسوس کا ادھاٹن یوپی کے سیم اکلے اشیادت کریں گے دو ہزار اسکولی بچے لوگ دھارہ کارکرم کے دوران ادھاٹن دیوست کی رونک بنیں گے اس بار محسوس کی تھیم کلین یوپی گرین یوپی رکھا گیا ہے محسوس میں آج جنوری کو پاکستانی گایا کرہات فتح علی خان پر فرم کریں گے تُوہائیہ رکھ رئیہ باجے بدہیاں باجے بدہیاں باجے بدہیاں آج ہون باجے باجے